بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایون ٹیوی کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار پی ایس ایل کا آج ہوگا آغاز افتتائی تقریب ہوگی نہائیت شاندار نیشنل سٹیڈیوم میں پرفارم کریں گے مایا ناز گلوکار پہلے میچ میں گلیڈیئٹر اور یونائٹڈ ہوں گی برسرے پیکار میگا ایونٹ کی ٹرافی کی بھی ہوگی رونمائی عظیم کھلاڑی جہانگیر خان نے تقریب کی شان بڑھائی پی ایس ایل کا افتتائی میچ گلیڈیئٹر اور یونائٹڈ ہوں گے مد مقابل فرنچائز کے مالکو دیگر شخصیات کی شرکت دونوں ٹیموں کو کئی بڑے بڑے کرکیٹرز کی خدمات حاصل پی ایس ایل میچوں کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات پی ایس ایل میچ کے لیے کراچی میں ٹرافک پلان بھی جاری نیشنل سٹیڈیم میں آنے کے لیے یونیورسٹری روڈ شہیدے ملت روڈ راشد مناس روڈ کھلے رہیں گے پارکنگ سے شٹل سروس کے ذریعے شائکین کو سٹیڈیم لائے جائے گا کراچی شائکین کو پارکنگ کے لیے اصل شناختی کارڈ اور ٹکٹ دکھانا ہوگا آئندہ سال پیشاور میں بھی میچ کرائیں گے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں کوشش کریں گے آئندہ پی ایس ایل میچز تمام شہروں میں ہوں آئی سی سی ایونٹس پاکستان میں کرانا چاہتے ہیں سرفراز احمد گولے پی ایس ایل میں پرفارم کر کے قومی ٹیم میں واپس آؤں گا جبکہ شہداب خان نے کہا ان پر یونائٹیٹ ٹیم کی گپتانی کا کوئی پریشر نہیں کراچی پیٹرول کی قلت کی افائیں دم توڑ گئی مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپوں پہ تیل کی فروخت معمول کے مطابق جاری ہے کراچی شہری رات گئے پیٹرول قلت کی افائیں پیٹرول پمپ پہ رش لگا رہا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس تیس مئی تک پیاس کی برامت پر پبندی آئیت ساڑھے بیاسی لاکھ ٹن گندم کی خریداری کی منظوری دے دی گئی رواسال ایک ہزار تین سو پیسٹھ روپے من کے حساب سے گندم خریدی جائے گی اجلاس میں تری میو ہیڈ وارکس پر آر این ایل جی کی دستیابی کی منظوری نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور دیگر منصوبوں کے لیے رکوم جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ایون ٹی وی سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی رار پی کے پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمائع ہے تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رکوم معاشی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتی ہیں سمندر پار پاکستانیز ملک کا قیمتی اساسہ ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے صفیر بھی ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا ادارہ قائم کیا ہے جو کہ گزشتہ چالیس سالوں سے اپنے سمندر پار پاکستانیوں اور ملک میں موجود ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کوشاں ہے وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے پیش نظر اوپی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پرگرامز کے تحت تارکین وطن کی پرتیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاو بیبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے اوپی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو ریجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارٹ جاری کیا جاتا ہے ذرہ مباتلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیہ دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسٹینج ریمیٹنس کارٹ کا اجرابی عمل میں لائے گیا ہے بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جزد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولنس سرویس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہنہار بچوں کو وزائف بھی دیے جاتے ہیں حال ہی میں اوپی ایف کے تین اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرابی عمل میں آیا ہے اوپی ایف کو ای لرننگ پرگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا احساس بھی حاصل ہے اوپی ایف مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ یا ویب سائٹ وزٹ کریں